جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جمعیت علماء شہر مو کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد آزم صاحب مفتاہی کو مشرقی یوپی کی عظیم دینی درسگا جامع مفتاہ علم شاہی کٹرہ کا محتمی منتخب کر لیا گیا ہے ہم اپنی طرف سے جمعیت کے عراقین کی طرف سے اور تمامی حضرات کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ام میں حضرت مولانا فیاض احمد صاحب جو جمعیت علماء عدری کے جنرل سیکریٹری ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور استقبالیاں پیش کریں حضرت مولانا فیاض احمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس چھوٹے سے قصبہ میں جمعیت علماء قصبہ عدری اور باشندگان قصبہ کی طرف سے آپ حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں انتہائی خوشی و مسررت محسوس کرتے ہیں ہمارے سامنے اکابر کا روح پرور روح نواز اجتماع ہے جن کے شہرت و عظمت کا غلغلہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں بھی ہے اکابر کی ذرہ نوازیاں ہمیشہ یادگار رہیں گی ایک طرف ہم ملک و ملت کے اکابر علماء اکرام اور زعماء اعظام کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے چھوٹے سے قصبہ کو تو حیرت و مسررت کی ملجلی قیفیت کے اثرات زبان سے بے ساختہ بولنے لگتی ہے وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں مہمانان اکرام آپ حضرات کو جس گاؤں میں قدم رنجہ فرمائی کی ذہمت دی گئی ہے یہ ان قدیم قصبوں اور گاؤں میں سے ہے جو آزم گر صدر سے صدیوں پہلے آباد ہو چکے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے یہ علاقہ جونپور کی عملداری میں تھا ادری کے افتدائی دور میں یہاں راج بھروں کی حکومت تھی یہاں ان کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا یہاں کا محلہ کوٹ اسی قدیم طور کی یاد دلاتا ہے سن آٹھ سو چار ہجری میں جب سلطان سلیم شرقی تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے اس اطراف میں ایک مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی یہ وہ زمانہ تھا جب تیمور نے دلی اور پنجاب پر حملہ کیے اس کے نتیجے میں دلی اور پنجاب کے مسلم گھرانے کاروان در کاروان پورا آنے لگے اور غازی پور اور زلہ آزم گڑھ کے قصبوں میں بودھ و باش اختیار کی اسی زمانے میں ادری میں بھی ایک بزرگ میاں نیک قدم خواہ ابن عبدالحلیم خواہ ایک قاضی ایک حجام اور ایک دھوبی کا مختصر قافلہ لے کر وارد ہوئے یہی بزرگ یہاں کے قدیم باشندے افغانی نسل برادری کے اموری سے عالی ہے مہمان نظام موک شاہی چھاؤنی میں جب پٹھانوں نے بغاوت کی تو دلی سے ایک مختصر فوج یک رنگ خان ابن حسین خان کی سالاری میں بھیجی گئی جس نے وہاں کے افغان محلوں میں آگ لگائی اور ان کو شہر بدر کر کے امن و امان قائم کیا اس خدمت کے سلے میں انہیں کافی جاگیریں دی گئی اور سن دس سو چھیاسی ہجری میں سلیم خان پنٹی کو چھبیس موازعات بسلزل کارگزاری دیئے گئے یہ فوجی خاندان بھی بعد میں عدری آ کر سکونت پذیر ہو گیا شاہ جہان اور عالمگیر کے شاہی فرمان سنارے حروب میں اپنی پوئی رقم ترازیوں کے ساتھ اب بھی باز بھرانوں میں موجود ہیں محترم حضرات شہر موجب شاہ جہاں کی نڑکی جہاں آرہ بیگم کو جاگیر میں دیا گیا تو اس نے اپنے شوق سے بنکروں کی ایک خاص تعداد یہاں آباد کی انہی شاہی مہمانوں کی حق کے مختلف جتے زلہ کے مختلف مقامات میں پھیل گئے تاریخ کے اسی دور میں عدری میں بھی ان شاہی مہمانوں کی ایک خاصی تعداد آ کر سکونت پذیر ہو گئی قصبہ عدری میں ہمیشہ مذہبی اور سیاسی بزاری پائی جاتی رہی ہے دینی مدرسوں کا وجود یہاں قدیم زمانے سے رہا ہے انہی مدرسوں کا فیض ہے کہ تقریباً ہر گھر میں حافظ و عالم پائے جاتے ہیں خلافت کے دور میں اس گاؤں نے جو خدمات انجام دی وہ اپنی مختصر اور محدود آبادی کے پیش نظر کافی وقت کی نگاؤں سے دیکھی گئی جمعیت علماء ہند سے اس قصبے کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے اور انشاءاللہ عائندہ بھی باقی رہے گا محترم مہمانہ نے باوقع ہم اس مبارک اسنہر موقع پر اپنے نوجوانوں کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سن انیس سو چوون عیسوی میں قصبہ میں زیر احتمام جمعیت علماء ادری ایک عظیم الشان میسالی اور مشہور کانفرنس شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسید احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدارت میں ہوئی جن میں عقابر علماء تشریف لائے تھے مجاہد امیلت حضرت مولانا حفظ الرمان سیوحاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ مشرقی ازلا میں اتنا بڑا مجمع دیکھنے کو نہیں ملا اس وقت کے نامانیگاروں کا بیان تھا کہ چالیس سے پچاس ہزار تک کا مجمع تھا اس کے بعد جمعیت علماء کی دوسری کانفرنس انیس سو چھاچٹ میں ہوئی جس میں فیدائے ملت حضرت مولانا سید اسعاد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ اور عقابر علماء تشریف لائے اور تیسری دو روزہ سیرت کانفرنس انیس سو ستانوے اسوی میں ہوئی زیرت ممجد ماضی منعقد ہوئی حاضرین گرامی قدر انہی روایات کے سہارے قومی اجہتی کانفرنس کا یہ اہم پرگرام بنایا گیا ہے تاکہ وطن کو ساتھ لے کر پیار محبت کے پیغام کو ہم کیا جائے آزازی کے بعد مسلمانوں کے مذہبی اقدار تہذیوی اور تمدنی خصوصیات کو ایک صبر آزمہ منزل سے گزرنا پڑ رہا ہے آج ملک میں پیار محبت کی دیوار کو منہدیم کر کے نفرد و عداوت کا بیج بویا جا رہا ہے گو کشی کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے دشتگردی کے نام پر مسلمانوں کو جیل کی سلاقوں میں ٹوسا جا رہا ہے تاریخ کے اس ناسک موڑ پر اگر کوئی جماعت رہنمہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ یہی جمعی طولما ہے جو مسلمانوں کو حسنہ آتا کرتی ہے جس کے موجودہ صدر قائد ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عرشد وزنی صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث دالوں دیوان ورکم رابط عالم اسلام مکہ المکرنمہ امیر کاروہ ہیں سفین ملت کے ناخدا ہیں قوم ملت کی کشتی کی پتوار آپ کے فولادی ہاتھوں میں ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے قائد کے لئے شب و روز دعا کرتے رہے دعا رحمت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سائے عاطفت کو تعدیر باقی رکھے ہم آخیر میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا پر جوش و پر خلوص استقبال کرتے ہیں اور جمعیت علماء سے مخلصان تعلق پر دل کی گہرائیوں و گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ تکلیفوں اور مشکتوں کو برداست کرتے ہیں جنہوں کو تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلصین و محبین اور معاوین حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بیلونس کی دماز سے اس کانفرنس کو کامیابی ہم کنار کرنے میں اپنا تعاون پیش کیا اور ہم ان نوجوانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کانفرنس کے انتظام میں ہاتھ بٹایا اور اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کی ہر طرح کی خدمت اور میزبانے کے حق ادا کیا اللہ تعالی سب کو عجیر عظیم سے نوازے اور کانفرنس کو شرف قبولیت سے نوازے آمین یارب العالمین